حدیث نمبر تین ہزار تین سو نانوے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے زیادہ اور افضل ولیمہ کسی زوجہ کا نہیں کیا راوی حضرت ثابت بنانی نے پوچھا کہ ولیمہ کیا تھا فرمایا ان کو روٹی اور گوشت کھلایا حتیٰ کہ انہوں نے سیر ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا حدیث نمبر تین ہزار چار سو حضرت انصر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو لوگوں کو بلایا انہوں نے کھانا کھایا پھر بیٹھ کر باتے کرنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا طریقہ اختیار کیا گویا اٹھنے والے ہیں پھر بھی وہ لوگ نہ اٹھے جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور قوم میں سے جن لوگوں نے اٹھنا تھا وہ بھی اٹھے آسم اور ابن عبدالعالہ کی روایت میں ہے کہ تین شخص بیٹھے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے کیلئے تشریف لائے لیکن وہ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حاضر خدمت ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ تشریف لائے حتی کہ گھر میں داخل ہو گئے میں بھی داخل ہونے لگا لیکن آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو نہ کھانے کی وقت کے منتظر رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ لیکن کھانا کھانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوا کرو باتیں کرنے میں نہ لگا کرو تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں حیاء نہیں فرماتا یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہے